اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آج بھی اس پرگام کا حصہ ہوں گے آپ کے بہت سارے سوالات مختین اکرام کے پینل امرست موجود ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس پینل کا تعارف آپ کی خدمت میں کرواؤں آپ کو آپ سے درخواست ہی کرنی ہے کہ آپ اپنا سوال میں بھیج سکتے ہیں سوال بھیجنے کے طریقہ بہت ہی سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فیس بک پر آنے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا اس لیے کر ہمارا پیج سرچ کرنا ہے پیج آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے اگر ابھی تک ہمارا پی پیج پر جاری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دیں گے اور انشاءاللہ العزیز بروقت آپ کے سوال کو اس پرگام میں شامل کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے بھی بھرپور ہم کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آج کی نشیز کے جو معزز مہمان میں رسط موجود ہے میں انہوں کا تعارف کرواؤں گا پھر آپ کے سوالات کے سلسلے کی طرف بڑھیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دعامت برکاتوں آج کے پہلے معزز مہمان ہیں سینئر سرین مفتی ہیں اساز الحدیث ہیں جامت رشید کراچی کی اور تحقیق و تصنیف کی دنیا میں آپ کا ایک بڑی جانب اور معروف نام ہے جو آپ سے تو کم از کم کسی تعارف کے محتاج آپ کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی افتخار احمد صاحبان صاحب موجود ہیں سینئر سرین مفتی سینئر استاز جامت رشید کراچی اور دارالفتہ جامت رشید کراچی کے انتظامی ذمہ دار بھی ہیں آپ اور آج کے تیسرے معزز مہمان جو کچھ دیر میں سٹوڈیز میں جوائن کریں گے مفتی نعوید اللہ صاحب موجود ہوں گے معامل مفتی سینئر استاز جامت رشید کراچی میں آغاز کروں گا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے آج کی نشیس کے پہلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا مسکان جاویز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر پوری طر اگر آنکھ نہ لگی ہو سوئے نہ ہوں صرف غنودگی تاری ہوئی ہو طبیعت پر تو بھی نماز وغیرہ کے لیے یہ جو بھی عبادت ہمیں آگے کرنی ہے دوبارہ سے ہمیں وضوح کرنا ہوگا یعنی وضوح کی حالت میں اگر یہ غنودگی ہم پر تاری ہوئی ہے تو کس حد تک اس کی اجازت ہے یعنی کس حد تک وہ ہو تو وضوح برقرار رہے گا نہیں ٹوٹے گا اور کس حد تک چلی جائے تو وہ پھر نیند ہوگی اور وضوح ٹوٹ جائے گا اسے پلیز وزاہت بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم غنودگی کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ نین کی ہلکی سی کسی 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 جس میں اگر سات کوئی بول رہا ہو تو اس کو آدمی سمجھ بھی سکے سن بھی سکے تو اتنی کفیت ہو جو بلکل جاگنے اور سونے کے درمیانے کفیت ہیں تو اس طرح ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضور پر قرار رہتا ہے البتہ اگر اس کے فیت سے آگے آدمی چلا جائے اور اس کے مقدار اور اس کا جو اندازہ ہے اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساتھ اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اس سے وہ غافل نہ ہے اس کو سنا اور سامجھ نہ سکے تو پھر وہ نین کہلائے گے تو پھر نین کا اپنے ایک ذابطہ ہے کہ آدمی اگر زمین پر ایسا بیٹا ہے کہ اس کے جو مقادہ بیٹنے کے جگہ وہ ٹکی ہوئے ہیں زمین پر تو پھر تو نین کی کوئی بھی کفیت اس سے نماز نہیں وہ حضور نہیں ٹوٹتے البتہ اگر ایسا ہے کہ زمین پر ٹکا ہوا پورا نہیں آدمی اور کنارے پر لیٹا ہوا ہے یا بالکل لیٹا ہوا ہے تو اس حالت میں پھر نین سے حضور ٹوٹ جاتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے رعوف دار صاحب نے کہتے ہیں کیا سلام پھیرنے کے بعد نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر تسبیحات پڑنا یہ کہیں سے ثابت ہے درست ہے درست نہیں ہے کیا حیثیت ہے بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں اس کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جماعت کی جو کفیت ہے صفوں میں بیٹنے کی جو کفیت ہے وہ برقرار رہنے چاہیے تو یہ بات غلط ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کفیت کو بدل دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تاکہ اس کفیت سے بدل کر دائے بائے پھر کر پھر یہ تسبیحات فرماتے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے باقی جب نماز اور جماعت کی کفیت میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ مستحسن بھی نہیں ہے تو پھر کسی بھی کفیت میں تسبیحات کے ادائیگی ہو سکتی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھ کر ہی تسبیحات ادا کرے تاکہ توجہ اور اتمنان کے ساتھ ہو اور حضوری قلب کے ساتھ ہو لیکن اگر کسی جلدی میں کڑا ہونا پڑا اس کو جانا پڑا تو کڑے ہونے کی حالت میں بھی تسبیحات ادا کی جا سکتی ہے اور اس کا بھی وہی ثواب ہے جو تسبیحات کے لیے حدیث میں وارد ہے البت اس حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ احناف کے جو شرعہ حدیث کے اور جو تفصیل ہے اس کی روح سے وہ فرض نمازیں جن کے بعد سنن نہیں ہے جیسے کہ فجر کی ہے اور اثر کی ہے تو اس کے بعد تو بیٹھ کر ہی اور مطلب اس کے فوراں بعد تسبیحات مسنون ہیں لیکن جن فرائز کے بعد سنن بھی ہے جیسے کہ زہر ہے تو پھر اس میں ضروری ہے کہ ضروری تو خیر نہیں یہ لیکن مستحسن ہے کہ سنت پہلے ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد تسبیحات ادا کی جائے چھیک چھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی افتخار احمد صاحب کی طرف جاؤں گا سوال ہے فیاض احمد صاحب کا سعودی عرب سے مساہب تواف شروع کرنے سے شروع کرنے کے دس خدم چلنے کے بعد یاد آیا کہ استباع کرنا بھول گیا ہیں بھول گئے ہیں وہ تو پھر شروع سے استباع کہ تواف شروع کیا ایسا کرنے سے دم تو نہیں آئے گا یعنی انہوں نے پھر دوبارہ سے استباع کر کے پھر تواف دوبارہ سے شروع کیا انہوں نے پہلے تواف توڑ دیا درمیان میں آئی تھی تو ایسا کرنے سے کوئی دم وغیرہ تو ان پر لازم نہیں آئے گا اور یہ استباع کی بھی وضاعت کر دیجئے گا یہ ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد استباع یہ سنت ہے اور یہ ہر استواف میں سنت ہے جس کے بعد سائی ہو ایک استثنائی صورت ہے اس کی اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ احرام کا جو چادر ہوتا ہے وہ دائیں بغل کے نیچے سے لے کے بائیں کندے پر ڈالا جائے اور عام طور پر لوگ تواف شروع کرنے سے پہلے ہی جیسے یہ حرام بان لیتے ہیں تو استباع شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے بلکہ استباع کا آغاز تواف سے ہوتا ہے تو تواف کے وقت اس کا کرنا مسنون ہے اس صورت میں جو آپ نے پوچھا ہے اس میں انہوں نے سنت عمل کو اپنانے کے لیے ایسا کیا کہ دس قدم جو چلے تھے اس کو منسوخ کر کے پھر نئے سرے سے استباع کر کے تواف کیا تو اس میں اس پر کوئی دم نہیں ہے اگلا سوال ہے یاصر حمید صاحب کا گوجر خان سے کیا میں اپنے بھانجے کو زکاة کے پیسوں سے مرسائیکل لے کر دے سکتا ہوں میرا بھانجا یتیم ہے اور گیارویں جماعت کا وہ طالب علم ہے اس میں پڑھ رہا ہے ضرورت ہے اس کو یہاں دو باتیں میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ یتیم بانجا زکاة کا مستحق ہے یعنی اس کے پاس مالیت کے بقدر نصاب نہیں ہے تو اس کو زکاة دیا جا سکتا ہے اور اس کو بلکہ اوروں کے منظبت اپنے محرم رشدار کو زکاة دینے میں سواب زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ عام معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر یتیم مستحق کی زکاة ہوتا ہے حالانکہ یہ سوچ غلط ہے ہر یتیم مستحق کی زکاة نہیں ہوتا بلکہ وہ یتیم مستحق کی زکاة ہوتا ہے جو جس کے پاس نصاب نہ ہو زکاة کا ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اور اگر میں سوال ہم سے پوچھایا حافظ عبدالخالق صاحب نے بیل جیم سے زکاة کا حساب کیا مثلا نو سو تیس روپے زکاة دینی زکاة جو ہے بنی ہزار روپے اس نیت سے ادا کر دیئے کہ اس ہزار روپے میں سے جو میری زکاة بنتی ہے وہ زکاة کی مد میں اور اضافی پیسے جو ہے وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا کہ اس طرح سے زکاة ادا ہو جائے گی نہیں زکاة اضافی پیسوں میں کسی میت کے لیے ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں جی اس طرح زکاة ادا ہو جائے گی اور جو نو سو تیس سے اوپر زائد رقم ہے وہ چونکہ صدقہ ہے تو اس میں ثواب اس آل سواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے چھیک ہے فرائز میں بھی اس آل سواب کی نیت کی جا سکتی ہے اس میں بدرق اولا ہو سکتی ہے نیت جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ نیت کی جا سکتی ہے اگلے سوال رجب انجم صاحب دیپالپور سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمیں ویڈیو سینڈ کرے اور کلمے کی قسم دے کر کہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تو آپ کو خوشی ملے گی یا کوئی اور چیز مل جائے گی کچھ ملے گا بارل اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کیا ویڈیو شیئر کرنی چاہیے یا نہیں یہ بڑی کنفیوجن ہوتی ہے بسوکہ جی یہ آج کل معاشرے میں ایک عجیب ایک رچحان پھیل گیا ہے لوگ اپنی ویڈیو کی تشہیر کے لیے اس قسم کے طریقے اپناتے ہیں اس سے پہلے کسی زمانے میں شیخ احمد کا وسیعت نامہ بڑا مسہور تھا لوگ اس کی فٹوکاپیاں کرواتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے کہ اگر اتنی کافیاں شیئر کریں گے آپ بانٹیں گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا تو اسی قسم کا یہ بھی ایک وہ تھا اور اس زمانے میں ہمارے حضرات علماء کرام نے اس پر رد کیا تھے کہ یہ ایک فضول بات ہے اس میں جن صاحب نے سوال کیا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ قسم دے کر کہتے ہیں کلمے کی قسم دے کر کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی انسان اپنے کسی کام پر قسم کہتا ہے تو اس میں قسم ہو جاتی ہے کسی کو قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آگے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا جو انہوں نے وہ کہا ہے قسم دیا ہے تو یہ اس پر کوئی لازم نہیں ہوا اور نہ وہ قسم اس پر لازم ہو گئی ہے مخاطب پر اس سے قسم لازم نہیں ہوتی ہے باقی اخلاقی طور پر اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے یا نہ کیا جائے تو یہ ہے کہ اس میں اگر وہ مواد خلاف شرع نہیں ہے اس میں کوئی خلاف تحقیق بات نہیں ہے بلکہ امت کے لیے ایک مفید بات ہے اور اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اگر وہ حدیث کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے ہے یا شریح مسئلہ کے حوالے سے ہے اور اس شخص کو اس کی تحقیق ہے کہ یہ بات بالکل صوفی سے ٹھیک ہے تو اس کی اس فرمائش کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ صاحب علم نہیں ہے اس کو اس ویڈیو کے شیئر کرنے کے حوالے سے کچھ معلومات نہیں ہے کہ اس میں جو کچھ مواد ہے اس کی کیا حیثیت ہے کیا شرعان اس کی حقانیت حقیقت ہے تو اس صورت میں اس کو پھیلانا یہ گویا کہ ایک گناہ کے کام میں تعاون ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے اور وہ مفید محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں جائے گا اکسہ سالم صاحبہ نے کراچی سے آج کل مارکیٹ میں چائنہ کی انگوٹھیاں بھی مل رہی ہیں جن پر مقناتیس نہیں چپکتا لیکن یعنی وہ لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہیں کیا ایسی انگوٹھیاں استعمال کی جا سکتی ہیں سٹیل کی انگوٹھی کا بھی حکم بتا دیجئے ساتھ کے ساتھ بس اس حوالے سے تو کافی فقہی آرام موجود ہے ان کی تفصیلات بھی ہیں خلاصہ ہے کہ خواتین کے لیے تو گنجائش ہے خواہ ایسی داد ہے جس پہ مقناتیس نہیں چپکتا یا سٹیل ہے یا لوہا ہے کوئی بھی داد ہے بہتر تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ سونا چاندی ہی استعمال کریں لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے زیورات بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں البدا مردوں کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ویسے بھی مستحسن نہیں یہ انگوٹھی پہننا اور صرف جواز اور رخصت کی حد تک ہے اور وہ بھی چاندی کے ایک خاص مقدار کی حد تک ہے تو مردوں کے لیے کسی اور داد کی انگوٹھی استعمال کرنا یہ مقروح ہے اسے اجتناب ضروری ہے اجتناب ضروری ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال عبداللہ صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے موسیٰ صاحب سونے کا پانی اگر کچھ مقدار میں بھولے سے چاندی کی انگوٹھی پر پڑ گیا ہو اور رنگ بھی بدل گیا ہو تو اس انگوٹھی کا استعمال شرن کیسا ہے موسیٰ صاحب مرد کے لیے وہ بھی اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے عورت کے لیے تو اس کا استعمال جائز ہو جی وہ زیور جس پہ سونا اس مقدار میں لگا ہو کہ اگر اس کو الگ کیا جانا ہو تو الگ ہو سکے یعنی اتنا حجم اس کا بنتا ہو اتنی مقدار ہو تو پھر تو وہ سونے کا زیور کہلائے گا ایسا زیور کہلائے گا جس میں سونے جس کے طور پر ہے تو مردوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا لیکن جہاں سونے کی مقدار محض ایک رنگ اور چڑھاوے کے حد تک اس کی اجازت ہے اس سے وہ سونے یا چاندی کا زیور نہیں بنتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ پہ جزاکم اللہ اور اگلی سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عمر صاحب نے چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے اور کن دلائل سے چہرے کا پردہ یہ ثابت ہے بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں ایک چیز کامن سنس کے روح سے کچھ اور تقاضہ کرتا ہوں اور دلیل کا تقاضہ کچھ اور ہوں اگر کوئی آدمی اتنی بات تسلیم کرتا ہو کہ خاتون کے لئے پردہ ضروری ہے تو پھر اس کو اس بات کے تسلیم کرنے میں کوئی زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے اس لئے کہ پردے کے پیچھے جو اصل حکمت ہے جو علت ہے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو سنف مخالب کی طرف جو انسان کا رجحان ہے اور اس سے آگے فتنے اور پسات پیدا ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے مطلب یہ کہ جرم سامنے آتے ہیں معاشرے میں تو اس چیز سے بچا جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لئے جو میلان کی چیزیں ہیں جو رغبت کی چیزیں ہیں تو وہ چھپائی جائے تو ظاہر ہے کہ خاتون میں رغبت کی جو جگہ ہے اور جو اس کے حسن کا مجمع ہے سب سے بڑی چیز تو چہرہ ہے اگر چہرے سے حسن کا اندازہ نہ ہو تو پھر اور کس چیز سے ہوگا اور اگر چہرے کی طرف میلان نہ ہو تو پھر اور ظاہر ہے تو چہرہ ہی مجمعی محاصن ہے اسی کی طرف مرد کا میلان ہوتا ہے اسی سے آگے پیتنے اور پسات پیدا ہوتے ہیں اور پردے کا جو مقصد ہے وہ اس کے بغیر قطن حاصل نہیں ہو سکتا کہ چہرے کا پردہ کیا جائے یہ کامن سنس اور عقل عام کی بات ہے کہ اگر پردہ ضروری ہے تو چہرے کا پردہ تو ضروری ہے اس پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں پھر بھی مفسرین نے محدثین نے ظاہر ہے کہ واضح نصوص موجود ہے تو جن آیات میں پردے کا حکم ہے ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں انہیں حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے بران کریم کا جو فرمان ہے یا ایوہاں نبی یقل لعزواجکا و بنادکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہنہ تو اس میں یہ ہدایت دی گئی ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ازواج متحرات کو اور اس کے بعد تمام مسلمان خواتین کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب انہوں نے گھر سے نکلنا ہے تو اپنے اوپر چادرے لٹکائے اور اپنے بدن کو چادر سے چھپائے صحیح اب اس جملے میں کوئی منپسند آدمی کوئی بھی منپسند تعویل کر سکتا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ نے اس آیت سے کیا سمجھا اور صحابیات نے اس آیت پر عمل کیسے کیا اس سے اس آیت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ سامنے آئے گا تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی تنہا کی روایت ہے اور ان کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کی خواتین کو بہت عجر عظیمتہ فرمائے کہ جیسے یہ حکم نازل ہوا پردے کا تو انہوں نے اس پر بڑے اچھے انداز میں عمل کیا اور پوراں جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے اس عمل کی پابندی شروع کی کہ جب بھی نکلنا ہو تو بڑی چادر سے اپنے چہرے کو اور پورے بدن کو چھپائے اور ایک گنگوٹ نکالا جائے صرف راستہ دیکھنے کے لئے حضرت عائشہ نے تشبیح دی ہے کہ وہ ایسی لگتی تھی جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹے ہوئے تو صحابیات نے جب آیت سنی ہے تو انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے اور اس طرح اس پر عمل کیا ہے تو اگر چودہ پاندرہ سو سال بعد کوئی آدمی آتا ہے اور وہ ان آیت کے کوئی اور مطلب نکالتا ہے تو یقینا یہ غلط ہوگا وہ جو مشہور حدیث ہے واقعے افق جس میں حضرت عائشہ سہاں پر تحمت لگی تھی تو اس حدیث جو بخارہ مسلم کی روایت ہے اس کی تفصیلات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ جب اکیلی رہ گئی قافلے کے پیچھے تو حضرت صوفان بن معتل جب آئے تو اس وقت حضرت عائشہ سوئی ہوئی تھی اور چہرہ ان کا کھلا ہوا تھا تو انہوں نے بے پردگی جب پردے کا حکم نازل ہوا نہیں تھا تو اس زمانے میں حضرت عائشہ کو دیکھا تھا تو وہ پہچان گئے اور حضرت عائشہ جب جاگ اٹھی تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ چھپایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حجاب کا حکم نہیں تھا تو کیا کیفیت تھی اور جب حکم آیا تو کیا کیفیت تھی تو اس حوالے سے بہت سارے دلائل ہیں لیکن واضح بات یہ ہے کہ یہ کامن سینس کا تقاضی ہے اور صریح نصوص اس کے بارے موجود ہے اور صحابیات کا عمل موجود ہے تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ان آیات میں کوئی منمانی تعویل کرتا ہے تو وہ غلط صحیح ہوگا اور اس پہ کوئی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہو جی ٹھیک ہے بہت شکریہ خوبصورت بات اس میں یہی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو خوبصورت اندازہ بیان کی کہ کامن سینس کی یہ بات ہے باقی دلائل تو پھر بے شمار ہیں اور دلائل کی تفصیل کا یہاں بارحل وقت نہیں ہے پھر بھی اس مختصر وقت میں بھی جتنے دلائل صاحب نے بیان کیے وہ بھی بہت ہی مضبوط ہیں بہت کافی ہیں اور انشاءاللہ وافی بھی ہوں گے مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں میں جاؤں گا اور سوال کرنے سے پہلے میں گزشتہ جو سوال آپ نے جس کا جواب دیا یہ جو قسم دے دیتے ہیں آپ کو اپنے بچے کی قسم آپ کو فلان کی قسم آپ کو فلان کی تو اسے لوگ بقاعدہ اس کو اتنا لازم سمجھتے ہیں اپنے اوپر کہ یار اگر میں نے پھر بھی یہ کام نہیں کیا تو میرے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا تو یہ بڑی اچھی ہمارے علم میں بارحل یہ اضافہ ہے کہ اس طرح سے قسم مونکد نہیں ہوتی قسم خود سے اگر آپ کھائیں گے تو مونکد ہوگی اس کے مزید تھوڑی سی پزاہت دے دیں تاکہ لوگوں کی یہ کنفیوجن ہے جو یہ دور ہو جائے اس میں شریح مسئلہ تو یہی ہے کہ کسی کو قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی البتہ اگر کسی جائز بات پر کسی نے کسی کو قسم دینے کے جیسے الفاظ کہیں ہیں کہ آپ کو میں قسم دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کے خاطر بہتر ہے کہ مخاطب اس بات کو پورا کر لے بشرتے کہ وہ بات خلاف اشارہ نہ ہو اس پر لازم نہیں ہے اور اسے قسم ہوگی نہیں اگر وہ نہیں کرے گا تو ہانس نہیں ہوگا ہانس نہیں ہوگا اور کوئی نقصان کبھی جی کوئی نقصان نہیں ہے بارل لیکن اگر پورا کر لے اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی اسے تو بہتر ہے بہتر بات ہے اگر وہ جائز کام ہے بہت بہت شکریہ مسئلہ صاحب اور اگلہ سوال ہے تاج الدین صاحب کے انڈیاز ہیں میری عمر بائیس سال ہے آپ حضرات سے سنا ہے کہ چالیس سال کے اندر اگر بال سفید ہو جائیں تو کالے رنگ کے ساتھ لال بھی لگا سکتے ہیں میرے بال سفید نہیں ہوئے مجھے لال رنگ لگانا کیسا ہے میرے لئے جبکہ دل میں غیروں کی مشابہت کی نیت بھی اتنی ہے جب غیروں کی مشابہت کی نیت نہیں ہے تو فی نفسی ہی لال رنگ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے لگا سکتے ہیں بہت شکریہ شتیارک صاحب صوابی سے پوچھتے ہیں کیا دم تعویز وغیرہ پر اجرت لینا جائز ہے تعویز میں اگر خلاف شرع بات نہ لکی جائے اور جائز مقصد کیلئے ہو یہ دو بنیادی باتیں ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ خلاف شرع بات نہ لکی جائے تعویز میں اس میں غیر اللہ سے استمداد نہ ہو اور کوئی خلاف شرع چیز اس میں نہ لکی جائے اور جائز مقصد کیلئے ہو کسی کو نقصان پہنچانے کیلئے نہ ہو اور کوئی ایسے غلط مقاصد کیلئے نہ ہو تو فی نفسی ہی ایسی تعویز لکھنا بھی جائز ہے اور اس پر عجرت لینا بھی جائز ہے البتہ ہمارے بعض اکابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مقتدہ قسم کے لوگ ہیں جن کے لوگ پیروی کرتے ہیں جن کے لوگ بات مانتے ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں ان کو یہ کاروبار اپنانا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ آج کل کے معاشرے میں اس میں کافی مفاسد پیدا ہو چکے ہیں تو ان مفاسد سے بچنے کے لیے مقتدہ حضرات کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے بعض اکابر نے لکا ہے کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے فی نفسی ہی اگر یہ دو شرطیں ہیں تو عجرت لینا جائز ہے صحیح بخاری کے روائے سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے شکریہ آپ کا علیہ صاحب اکراجی سے پوچھتی ہیں کیا لڑکیاں کسی معفل میں جہاں مرد حضرات بھی موجود ہوں تلاوت کر سکتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت جائز ہے ان کے لیے لڑکی اگر حد شہوت کو نہیں پہنچی نو سال سے کم عمر ہے تو فی نفسی ہی اس کی تلاوت کی گنجائش ہے لیکن اگر وہ حد شہوت کو پہنچ گئی ہے تو مردوں کے محفل میں ان سے تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے شکریہ اگر بچی چھوٹی ہے ظاہر عمر میں جسا مفترم فرمایا تو پھر تو ٹھیک ہے ادوائز گنجائش نہیں ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت پر واپس آؤں گا سوال ان سے پوچھ رہے ہیں اسامہ صاحب اپتاباد سے ایک شخص نے بائیک فروخت کرنی ہے پچاس ہزار کی میں اس کی بائیک کسی اور کو ساٹھ ہزار کی فروخت کر دوں پھر اس پہلے شخص کو پچاس ہزار دے کر بائیک دوسرے شخص کے حوالے کر دوں اور اوپر کے پیسے خود رکھ لوں یعنی جو دس ہزار ہیں تو کیا یہ جائز ہے بیسکلی یہ قبضے سے پہلے آگے بیچ رہا ہے چیز کو آئی تینک یہی صورت بنے گی بس اس میں دونوں احتمال ہے اگر قبضے سے پہلے ہے تو پھر تو یہ آگے جو بیچنے کا معاملہ ہے جائز نہیں ہے فاسد اور انویلڈ ہے اور اس میں جو نفع اس نے دس ہزار کمائے ہے وہ بھی اس کیلئے جائز نہیں ہے البتہ جو اس کی جائز صورت ہے بہت آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ بائیک اس سے خرید کر اپنے قبضے میں لے اور قبضے میں اگر نہیں لاسکتا خود تو کسی کو وکیل بنائے کہ وہ اپنی تحویل میں اس کو لے لے اور اس کے بعد پھر یہ آگے فروخت کریں قبضے میں اگر آنے کے بعد یہ فروخت کرے گا تو پھر درست ہوگا اور نفع بھی جائز ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے بینک اسلامی میں رقم رکھنا کیسا ہے آپ تو ماشاءاللہ شریعہ بورڈ کے میمبر بھی ہیں زیادہ اچھے سے بتائیں گے اور اگر اس بینک کے ذریعے قرضہ لیا جائے اور بینک اس قرضہ دینے پر ایک خاص شرح سے پروفٹ لے تو اس پروفٹ اس کو پروفٹ سمجھا جائے گا یا پھر سود سمجھا جائے گا اس کی وضاحت فرما دیں بس جو دوسری بات ہے یہ تو خلاف حقیقت ہے بینک اسلامی بینک جو بھی ہے وہ کسی کو نقد رقم قرض دے کر اس پر ایک مقصوص نفع تیشدہ وہ نہیں لے سکتا لیتے ہیں ان کے پراسس میں بات شامل ہے تو ایسا تو ہوتا نہیں کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن درمیان میں ہوتی ہے اور ایسیٹ بیسٹ ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے اور نفع جو ہے وہ ایسیٹ کی تجارت اور خرید و فروخت پر کمائے جاتا ہے محض جو رقم ہے اس پر نہیں ہوتا باقی بینک کے جتنے بھی معاملات ہے خواہ وہ ڈیپوازٹ سائٹ کے ہو یا اگر انویسمنٹ سائٹ کے ہو دونوں چونکہ موافق شریعت ہے اس پر پوری دنیا کے علماء کے ایک بہت بڑے اجتماع کی تحقیق موجود ہے اور ان کے تکردہ معائیر اس حوالے سے موجود ہے جس پہ اسلامی بینک چلتے ہیں تو وہ معائیر چونکہ شریعت کی روشنی میں ہے اور بینکوں میں اس پر عمل درامت بھی ہوتا ہے اور جو شریعت بورڈ ہے اس کے ذمہ داری ہی ہوتی ہے کہ اس عمل کو یقینی بنائیں تو جس بینک کے شریعت بورڈ مستند مفتیانی کرام پر مشتمل ہو تو ان کے معاملات درست ہیں اور ان سے خرید و فروخت کے معاملات بھی کر سکتے ہیں اور وہاں انویسمنٹ بھی کی جا سکتے ہیں چھیک بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ جی مفتی افتخار صاحب کی خدمت پر واپس آ رہا ہوں اور ناظرین محترم آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب بھی آپ اس پرگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اس پرگرام میں اپنے آپ کو ایزے آڈینس شریع کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے اس نفع کی چیز کو اس فائدے کی چیز کو جس میں آپ بہت سارے شریع دینی علوم آپ کو سیکھنے کو ملتے ہیں تو اس خوبصورت پرگرام کو آپ اپنے دوست حباب تک بھی ضرور پہنچائیں اور اس کے لیے بہت سمپل سا آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ شیئر کا آپشن استعمال کر کے اس پرگرام کو اپنے ہزاروں دوستوں تک اپنے حلقہ حباب تک اپنے عزیز و اقارب تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور یوں آپ خود تو جہاں عجر کے مستحق ہو ہی رہے ہیں تو وہاں دوسرے لوگ بھی دین شریعت کے مسائل کو اتنی آسان فہم انداز میں سیکھ کر جان کر وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے جس طرح وہ عجر کے مستحق ہوں گے تو ان کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بھی ان کے اس عجر میں برابر کا حصہ اللہ تعالیٰ کی حضور سے ضرور میسر آئے گا موسیٰ آپ کی خدمت میں سوال ہے محمد بلال صاحب دوہا قطر سے پوچھتے ہیں کیا قبر کو سب اطراف سے پکا کرنے سے مرہوم کو قبر کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے جبکہ مرہوم نے ایسی کوئی وسیعت بھی نہ کی ہو گھر والوں نے خود سے ہی قبر پکی کر دی ہو نظب اگر قبر پکی ہو گئی ہے تو اسے توڑ کر دوبارہ کچھا کیا جائے گا یا اس کو رہنے دیا جائے بس طوبہ استخبار کافی یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو میت ہے مردہ ہے ان کو کچھ ہوگا یا نہیں تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہاں سائل صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ان کی وسیعت نہیں ہے تو ان کی مرضی کے بغیر یہ قبر پختہ بنائی گئی ہے ان کی وسیعت کے بغیر قبر پختہ بنائی گئی ہے تو اس کا سارا وبال انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے قبر پختہ بنائی ہے احادیث میں پختہ قبر بنانے کی سختی سے ممانعت آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس سے منع فرمایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پکی قبر پختہ قبر بنا دی ہے تو اس کی پختہ دیواروں کو اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کی بارے میں شریف مسئلہ یہ ہے کہ پختہ قبر کے دیواروں کو پختہ دیواروں کو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس شرد کے ساتھ کہ اس سے کوئی فتنہ فساد نہ پھیلے اگر فتنہ فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اختلاف سے بچنا ضروری ہے پھر اس کو اس حال میں رہنے دیا جائے لیکن اگر فتنہ اور فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو ڈھائے جا سکتا ہے چھیک بہت بہت شکریہ فتنہ فساد کا اندیشہ نہیں ہے ڈھائے جا سکتا ہے جس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اگلی سوال ہے محمد امین سب کو ایسے بوچھتے ہیں کہ عورت کے ایام حیز کی عادت کبھی چھے دن کبھی پانچ دن ہے جس مہینے میں پانچ دن کے بعد خونانا رک جائے تو نماز اور باقی معاملات کا کیا حکم ہوگا میں سے اس کے ایام کو گننے کا شمار کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے کیونکہ کبھی دن کے وقت خونانا شروع ہو جاتا ہے تو کبھی رات کے وقت موسیقی تو اسے کیسے مینجھ کرنے کیا پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہے نماز کے حوالے سے احتیاط اور نمبر دو جو میع بیوی کے حقوق ہیں تعلق ہیں خصوصی اس کے حوالے سے احتیاط فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر ماہواری کسی کی عادت چھ دن کی ہے اور پانچ دن پر ماہواری رک جائے تو نماز کے معاملے میں احتیاط یہ ہے کہ وہ نہا کر نماز پڑھنا شروع کر دے اور میع بیوی والے جو خصوصی حقوق ہیں تعلق ہیں اس کے حوالے سے احتیاط اسی میں ہے کہ فی الحال وہ حقوق ادا نہیں کیا جائیں اس سے پرہیش کیا جائے اس لیے کہ ممکن ہے کہ دوبارہ ماہواری شروع ہو جائے دنوں کو کیسے شمار کیا جائے گا تو اس میں ایک آسان بات یہ ہے کہ ماہواری کے آغاز کا وقت وہی ہوگا جس وقت سے خون کا دبہ نظر آئے تو جس وقت خون کا دبہ نظر آئے وہ دن ہو یا رات ہو تو اس سے آگے چوبیس گھنٹے یہ ایک دن شمار ہوگا اور اسی طرح یہ ایام شمار ہوں گے اگر وہ دن کو آیا ہے تو جس وقت آیا ہے مثال کے طور پر دس بجے صبح دس بجے ماہواری کاغاز ہوا ہے تو اگلے دن دس بجے یہ ایک دن شمار ہوگا پورے ایک دن رات جو تین دن کمس کا مدت بتائی جاتی ہے تو وہ اس حساب سے ہوگی اور اگر رات کو دس بجے شروع ہوا ہے تو تین دن کا مطلب یہ ہوگا کہ رات دس سے اگلی رات دس بجے تک یہ ایک دن شمار ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیلی صاحب کی خدمت میں آؤں گا اور سوال ان سے پوچھا ہے خورم صاحب نے کشمیر سے سود کے پیسے سگے بھائی کو بلا نیت سواب دے سکتے ہیں خواہ وہ ساتھ ہی رہتے ہوں اور کھانا پی نبی ساتھ اور جوائنٹ فیملی ہے مطلب یہ سود کے رقم میں ایک بات تو ضروری ہے کہ اس کو اپنی ملکیت سے نکالنا اور صدقہ کی مد میں دینا یہ تو بارحل ضروری ہے چھیک ہے باقی آگے کسی مستحق زکاة کو مالک بنانا یہ کوئی ضروری نہیں یہ سوالے سے تو بھائی اگر ان کے عقل بالغ ہے اور وہ خود مستحق زکاة ہے یعنی اتنا ہے کہ ان کو دینا صدقہ کہلائے تو پھر ان کو یہ رقم دی جا سکتی ہے اور جب وہ رقم کا مالک بن جائے گا تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ مشترے کا جو اخراجات ہے اس میں اس رقم سے وہ خرچہ کریں چھیک ہے کیونکہ اس کے مالک بننے کے بعد پھر وہ اس رقم سود کی نہیں رہی تو پھر باقیوں کے لئے بھی اس کا استعمال جائز ہے جائز ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے کس نے پوچھا ہے جی شازیہ شیخہ نی صاحبہ نے کیا بینک سے پینشن لے سکتے ہیں حلال ہے بس اس حوالے سے دونوں آرام موجود ہے اور احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ اس رقم کو حرام سمجھا جائے جیسے کہ بینک کی جو عجرت ہے اعمال کرنا مطلب یہ کہ مقروب بارال ہے کسی نے کسی درجہ میں اور اس سے اجتناب ضروری ہے دوسری راہ اس حوالے سے یہ ہے کہ پینشن چونکہ ایک اضافی حصیت کے حامل چیز ہے وہ ایک انعام ہے اور وہ اس عمل کا معافظہ نہیں ہے جس عمل کی عجرت اس کو اب تک مل رہی ہے تو یہ الگ حصیت کا جب حامل ہے تو پھر اس کا حکم بھی الگ ہوگا اور وہ یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے تو دونوں آرام موجود ہیں بہتر یہ ہے کہ وقت ضرورت بقدر ضرورت اگر استعمال ہے تو صرف اسی پر اقتفاق کیا جائے زیادہ نو جی جی بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال محمد نومان صاحب کا سبی سے ناظر محترم آپ کے سوالات ہمیں برابر موصول ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے وقت پر ان سوالات کا جواب دیا جائے گا فیلحال آپ کو جیسے جیسے ان مسائل کا علم ہو رہا ہے اس کو اپنے سٹوریج میں آپ اچھے سے محفوظ کر لیں کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی سوال پوچھا ہے یا نہیں پوچھا بہرحال آپ کو ایک اچھی چیز سیکھنے کا سننے کا موقع خدا تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے تو اس کو اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کا سوال آج نہیں تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے یہ پروگرام اس کا مقصد ہی آپ کے سوالات کا جواب دینا ہے اور اس میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی آپ بہتر جانتے ہیں محمد نوان صاحب سے بھی سے پوچھتے ہیں کیا ہر موسم اور ہر وقت میں حلال جانوروں اور پرندوں کا شکار جائز رہتا ہے موسیقی صاحب اور اگلے سوال میں بات ملوں گا یہ شکار کے لئے کوئی ضرورت کی قید نہیں ہے کہ جب آدمی مجبور ہو تو تب شکار کرے اور نہ کرے تو ہر حال میں مباہ ہے تو اس میں کوئی ایسی کوئی ایسی تفصیل نہیں بہت شکریہ مفتی افتقار رحمہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے اور سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں محمد یاسین صاحب کشمیر سے اگر جمعہ کے دن امتحان ہو نماز یہ سوال ہو چکا ہے یاسین صاحب یہ بتا چکے ہیں افراہ صاحب خان صاحب تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اور قیام میں ہاتھ باندھنے کا مسئلون طریقہ کیا ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ تو بند کرنے کی کوشش کرے اور نہ ملانے کی کوشش کرے بلکہ اپنی حالت پر رکھیں اور انگوٹھوں کو کانوں کے لوگ کے برابر لے جائیں اور ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھیں یہ تو مردوں کے لئے ہے خواتین کے لئے یہ ہے کہ وہ کندوں تک ہاتھ اٹھائے کان کے لوگ تک ہاتھ نہ اٹھائے نمبر دو یہ ہے کہ ہاتھ باننے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے لئے یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اس طور پر کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹھی انگلی اور انگوٹے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے اور دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر رکھیں اور جو بیچ کی تین انگلیاں ہیں وہ کلائی پر کھلی رہیں یہ طریقہ مردوں کے لئے ہے اور خواتین کے لئے یہ ہے کہ وہ دائیں ہتیلی بائیں ہتیلی کے پشت پر رکھیں اور ہاتھوں کو سینے کی اوپر رکھیں اور حلقہ نہ بنایں جی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے محمد صادق صاحب کا کیا مصبوک کے ساتھ سجدہ صاحب کا سلام مصبوک امام کے ساتھ سجدہ صاحب کے سلام پھیرے گا جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مصبوک امام کے ساتھ سجدہ صاحب تو کرے گا لیکن اس کے لئے امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ ابھی اس کے نماز کا کچھ حصہ باقی ہے اگر مصبوک نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو یہ اس نے غلط کیا اب یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوئی یا نہیں تو وہ اس تفصیل پر ہے کہ اگر مسبوک کو اپنا مسبوک ہونا یاد ہو یعنی اس کو یہ یاد ہے کہ میرے ذمہ نماز کا کچھ حصہ باقی ہے تو اس صورت میں اگر اس نے سلام پھیرا امام کے ساتھ تو اس کی نماز فاسد ہو گئی اور اگر اس کو اپنا مسبوک ہونا یاد نہیں تھا سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں تو مسبوک ہوں تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوئی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عتیق اور حوان صاحب پوچھتے ہیں دھوبی سے کپڑے دھلوانا کیسا ہے مگر خدشہ ہو کہ اس کے ہاں شرعی صفائی نہیں ہوگی تو بھی اس خدشے کے باوجود ہم کپڑے دھلوا سکتے ہیں موسیٰ جی دھوبی سے کپڑے تو دھلوانا جائز ہے فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس بات کا یہ مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دھوبی کے ہاں اگر سری طریقے سے کپڑوں کی پاکی کا لحاظ نہیں ہوتا جیسے کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے اس کو جاری پانی میں دویا جائے ہے جیسے اور مختلف طریقے ہیں اس کے اگر اس طریقے سے وہ نہیں دوتا ہے یا اس کا پتہ نہیں کہ یہ ایسا دوتا ہے یا نہیں تو اس صورت میں اس کو کپڑے جس حالت میں دیئے تھے وہ اس حالت میں سمجھے جائیں گے یہ شریعت کا ایک ذابطہ ہے اگر کپڑے پاک دیئے تھے تو وہ پاک سمجھے جائیں گے اور اگر کپڑے ناپاک تھے اس میں ایسی کوئی چیز لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تھی تو وہ ناپاک سمجھے جائیں گے ہاں اگر کسی دھوبی کے بارے میں یہ اتمنان ہے کہ وہ شریعت کے مطابق کپڑوں کے میل کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پاک بھی کرتا ہے نماز کے قابل بناتا ہے تو کوئی حرج نہیں وہاں اور اگر اس کا پتہ نہیں ہے تو بھی اس کو دلوائے جا سکتے ہیں چھیک دلوائے جا سکتے ہیں شکریہ اگلا سوال ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں اور کچھ ہی دیر میں مفتی نوید اللہ صاحب ہم ساتھ موجود ہوں گے بکی سوال ان کی خدمت میں جائیں گے بارال احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کیا سی فوڈ تمام کے تمام حلال ہیں مصاب کیا مسلم غیر مسلم دونوں کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں یا کوئی اس میں تمیز کرنی ہوگی ہمیں نہیں جو سمندری چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام حلال نہیں ہے صرف مچھلی ہی اس میں حلال ہے چھیک ہے البتہ مچھلی میں پھر جتنی بھی مچھلی کے اقسام ہیں وہ سب شامل ہیں تو وہ تمام کے تمام حلال ہے دوسری بات یہ ہے کہ سمندری جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے چونکہ زبا کی شرط نہیں ہے اس میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ مسلمان نے وہ چیزیں پکڑی ہے یا غیر مسلم نے اور کس نے تیار کی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ غیر مسلم کے حوالے سے اس بات کے احتیاط ضروری ہے کہ اس نے جو تیل اور مثالجات وغیرہ جو متعلق چیزیں استعمال کی ہیں تو وہ کوئی ناجائز حرام نہ ہو وہ پاک ہو اور جائز ہو تو پھر یہ خوراک اگر اس کے ہاتھ کا بنائے ہوا ہے تو استعمال کرنا جائز ہے جائز ہے بہت شکریہ اگلا سوال محمد جمیر صاحب گراجی سے پوچھتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے سیمپل کی دوائیں ڈاکٹر ازرات یا کمپنی کے نمائندوں کی طرف سے بیشنا بالاتفاق جائز نہیں ہے پوچھنا یہ ہے کہ ان فروخت شدہ دوائوں کو خرید کر استعمال کرنا شرن کیسا ہے بس سمپل کی دوائیں تو لوگوں کو مفت دینے کے لیے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو آدمی خریدے گا تو وہ خریدے بغیر بھی اس کا مستحق تھا تو اگر وہ خریدے گا تو خریدنے سے اس کے حکم پر کوئی مزید فرق نہیں پڑتا البت اس میں یہ ایک بات آ سکتی ہے کہ جو بیچنے والے کا عمل ہے وہ تو گناہ کا ہے اور خریدنے والا بھی اس کے اس عمل میں معاون ہے تو اس وجہ سے اس کا عمل بھی ناجائز ٹھہرنا چاہیے تو اس میں پھر یہ تفصیل ہوگی کہ خریدار نے اگر تجارت کے لیے چیزیں دوائیاں اس سے خریدی ہیں تو پھر تو یقیناً یہ اس کے ناجائز عمل میں تعاون ہے اور یہ اس وجہ سے ناجائز ہے اگرچہ وہ دوائیاں ناجائز نہیں ہوگی یہ خرید و فروخت ناجائز ہوگی البت جس نے ذاتی ضرورت سے دوائی خریدی ہے اور اس کو دوسری جگہ سے نہیں مل رہی تھی ہے اس کو پتہ نہیں تھا تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہوگا دوائی تو ویسے ہی حلال ہے اس کے لیے اور جو معاملہ اس نے کیا ہے خرید و فروخت کا تو اس میں بھی ذاتی ضرورت اس کا مد نظر ہے اور اس کی مجبوری کی وجہ سے اس نے کیا ہے تو اس ٹرانزیکشن کے جو غلط ہونے کا بوجھ ہے یہ اس کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا تو پھر اس کے لیے جائز ہوگا بہت بشکریہ مفتی نوید اللہ صاحب موجود ہیں بہت بشکریہ تشریف آوری کے لیے جب انتے محمد حنیق صاحب اکھراچی سے پوچھتی ہیں آمنہ نے اپنی چچی کا دودھ پیا اب آمنہ کی چچی کے اس سے چھوٹے اور بڑے دونوں بچے ہیں تو کیا آمنہ کا چچی کے بڑے اور چھوٹے سارے بیٹوں سے پردہ ہوگا یا نہیں آمنہ نے اپنی چچی کا دودھ پیا ہے تو وہ چچی رضائی ماں بن جاتی ہے اسی طرح ان کی جو اولاد ہوگی وہ ان کی رضائی بائی یا رضائی بہن ہے جو ہے وہ بن جاتی ہیں اب یہ ہے کہ جس طرح کیا حقیقی بائیوں سے پردہ نہیں ہوتا اسی طرح رضائی بائیوں سے بھی پردہ نہیں ہوتا ہے تو یعنی پردہ کرنا لازم نہیں ہے وہ رضائی بائیوں سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے البتہ اگر ان کو یہ خدشہ ہے کہ اس میں ان کی تربیت کو دیکھی ہے جو بھی ہے ان کو یہ اندازہ ہے کہ مجھے پردہ کرنا چاہیے ان سے تو پردہ کر سکتی ہے پھر جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا رزاکرم اللہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے میسیز عارف صاحبہ نے دوبائی سے بعض بچوں کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ پریگننسی میں چھوری یا کینچی سے حاملہ نے کٹنگ کی تھی اس وجہ سے ایسا ہوا ہے اس بات میں کوئی صداقت ہے دیکھیں یہ کوئی اشارت شریح مسئلہ تو نہیں ہے یہ توٹیب کا مسئلہ ہے طبیب مائری نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ جوہات کیا ہوتی ہے تو کوئی خاص وجہ کوئی شخص ماہر نے بھی نہیں بتائی مختلف ماہرین نے مختلف وجوہات بتائی یہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ محروسی اثرات ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں محولیتی اثرات ہوتے ہیں اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دوران حامل ماہ مزیر صحت ادویات استعمال کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے بہرحال مختلف ماہرین کی مختلف آرہ ہے تو اس کی وجہ وہ ماہرین ہی بتا سکتے ہیں اس کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی شریح موقوف ہے بہرحال یہ ایک اتقادی غلطی تو معلوم ہوتی ہے بعض لوگوں کے یہ اتقادی غلطی ہے کہ شاید سورج گرن یا چاند گرن کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا اس کی وجہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے عارفہ صاحبان انڈیا سے میرے بیٹے کا نام فیروز ہے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ قاتل کا نام بھی یہی ہے ابو لو لو فیروز اس کے پورا نام یہ ہے کیا اس نام پر کوئی صحابی رسول ہیں اگر نہیں تو کیا یہ نام بدلنا ضروری ہوگا کیونکہ بڑی بدبختی جڑی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ یہ نام ہے یہ نام جو ہے یہ تو صحابی رسول کا بھی نام ہے وہ صحابی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک اسود نام شخص تھا اس کو قتل کر دیا تھا تو صحابی کا نام بھی ہے اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس غلام نے عضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اس کا نام بھی ہے اب مطلق طور پر اگر ان دو جہاتوں کو کوئی نی دیکھتا کوئی نام رکھنا چاہتا ہے تو نام رکھ سکتا ہے یعنی نام بدلنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے اگر پہلے سے رکھا ہوا ہو اور اگر کسی اس عقیدے کی بنیار پر کوئی رکھتا ہے کہ صحابی کا نام ہے پھر تو اچھی بات ہے صحابہ سے محبت ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس پس منظر میں رکھتا ہے کہ اس غلام کو بطور فخر استعمال کرتا ہے یعنی اس غلام پر فخر کرنے کا قصد ہوتا ہے تو اس بینا تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ اس نے جو ہے اتنا بھرا کام کیا ہے خلیفہ ثانی عزت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے اگر کوئی اس مناسبت سے رکھتا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا وہ درست نہیں ہوگا پھر ظاہر ہے اس کی درست نہ ہونا میں کسی کو شک نہیں ہے اگر سوال ہے مریم خان صاحب پوچھتی ہے والدہ کی وراثت میں اولاد کو حصہ کیسے ملے گا موسیقی دیکھیں والدہ کی وراثت میں اولاد کو حصہ ملتا ہے بیٹیوں کو بھی حصہ ملتا ہے اور بیٹے کو بھی حصہ ملتا ہے اور وہ حصہ کتنا ہوتا ہے وہ اصل میں مختلف حالات کی اعتبار سے مختلف حصہ بنتا ہے یعنی دیگر اور عصہ کو دیکھ کر جو ہے وہ حصہ متعین ہوتا ہے سو اس طرح جو ہے بتانا یہ ظاہر ہے بتانا مشکل بھی ہے کہ یہ کون سا حصہ مراد لینا چاہے ہیں اور ظاہر ہے ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا یہ میراسکیچوں کے بہت مشکل اصول ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو صورت ہے یعنی ان کو جو صورت درپیش ہے جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ عصہ کے نام بتا کر جو ہے وہ خاص صورت پوچھ لے تو وہ حصص بتا دی جائیں گے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اس کو ڈیٹیل سے آپ ہمیں تفصیل کے ساتھ جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے جہاں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے جس صورت میں خاص تو وہ آپ اس کو ڈیٹیل سے اس کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی شکل سے مطلب اس پوری صورت کو اس کو صورت مسئلہ ہم کہتے ہیں تو صورت مسئلہ کو آپ واضح کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب ہے وہ خاتون جو انتقال جن کا ہوا ہے ان کے بارے میں بتا دے شہر زندہ ہے یا نہیں یعنی ان کے بیٹے ہیں تو کتنے ہیں بیٹیاں ہیں تو کتنی ہیں اس طرح صورت بتا دیں تو مسئلہ بتا دیا جائیں گے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جنہوں نے ان کا نام ہے محمد علیہ صاحب وزابی کیا شرط لگا کر جیت جانے کی صورت میں ان پیسوں کا کھانا یا کھلانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو شرط کی نوعیت کو دیکھا جائے گا اگر جانبین سے شرط ہے یعنی دھتر افتر شرط ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں کھانا کھلاؤں گا اور نہیں تو آپ کھلائیں گے تو یہ جانبین سے شرط یہ تو جائز نہیں ہے اور اس پر رقم اصول کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور اگر ایک طرف شرط ہے تو ایک طرف شرط تو جائز ہے لیکن اس کے پیچھے معاملہ دیکھا جائے گا کہ ایک طرف شرط کس معاملے پر آیا وہ معاملہ جائز ہے یا نہیں ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اگر وہ معاملہ ہی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی رقم کو استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر وہ معاملہ درست ہے تو پھر رقم کو پھر استعمال کرنا بھی درست ہو جائے گا بہت بہت شکریہ اگلہ سوال رفان اللہ صاحب پوچھتے ہیں جائز کیش پر اضافی یا یہ ایزی پیسو وغیرہ پر جو اضافی منٹ ملتے ہیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ جائز سے جائز کال کرنے پر وہی منٹ استعمال ہوتے ہیں اب یہ طریقہ تو کمپنی والوں سے پوچھیں آپ کیسے بچیں لیکن ہو سکتا ہے موسیقی صاحب نے کوئی رابطہ کی ہو کمپنی والوں سے اس سے بچنے کا تو یہ ہے کہ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کال کر رہا ہوں تو میرا پہلے سے کوئی پیکج ہے یا نہیں ہے تو اگر پیکج ہے تو اس کے مطابق وہ استعمال پیکج استعمال ہوگا اور اگر پیکج نہیں ہے پھر بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہی منٹ ہی استعمال کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس سے بچنے کا طریقہ یا اس صورت جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہیں بہت بہت شکریہ جاسم آفریدی صاحب فارکس ٹریڈنگ کا کیا حکم ہے اس میں کئی خرابیہ ہیں اس میں خرابیہ یہ ہے کہ جب ایک شخص اس کمپنی کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کمپنی وہ کمپنی جو اس سے پھر پیسے اصول کرتی ہے یا تو کفالت پر اجرت کہہ سکتے ہیں یا کرس پر جو ہے اضافی رقم تو وہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی سعود ہے اسی طرح وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بے خرید و فروخ زیادہ مقصود نہیں ہوتا ہے اور صرف کاغذی کاروائی پوری کی جاتی ہے یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس چیز پر قبضہ نہیں ہوتا ہے اور اس چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہاں فروخ کر دیا جاتا ہے اور یا یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی بے کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں صرف حساب وہ کتاب برابر کرتے ہیں اصل بے مقصود نہیں ہوتے یا کبھی ایسے شروط یا فاسدہ لگاتے ہیں کہ بھئی اتنے عرصے میں اگر یہ خرید و فروخ کا معاملہ نہیں ہوا تو وہ خود بخود ختم سنجا جائے گا تو یہ اس طرح کی شروط یا فاسدہ وغیرہ تو اتنی ساری خرابیاں ہیں اس بنا پر کاروبار کرنا یہ درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ساری خرابیاں ہیں جن کا ذکر مصاب نے کیا فارکس ٹریڈنگ اس بنیاد پر درست نہیں ہے عمر فاروق صاحب لو دھران سے پوچھتے ہیں اگلا سوال فرض نماز میں ایک سجدہ کیا دوسرا بھول گئے نماز ہو جائے دیکھیں دونوں سجدہ کرنا جو ہے سجدے کرنا دونوں یہ فرض ہے لہٰذا اگر دونوں میں سے کوئی ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو تو فرض چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی اس لئے وہ نماز دوبارہ لوٹانا لازم ہے چھیک ہے نماز دوبارہ لوٹانا لازم ہے دونوں سجدے فرض ہیں اور دونوں فرض فرائز کا دا کرنا ضروری ہے محمد محضر صاحب انڈیس دوران نماز محضر شبا کی بنا پر سجدہ صاحب کر لیا لیکن فراغت کے بعد پختہ یقین ہوا کہ سجدہ صاحب واجب نہیں تھا میں ہی کر لیا ہے جی تو اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑھے گا نہیں اس کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھے گا بہت شکریہ اشرت حسین صاحب کراچی سے کیا امام جماعت کی نماز پڑھاتے ہوئے پہلے رکن کی حرکت کرے گا یا تکبیر پہلے کہے گا مثلا رکو سے اٹھتے ہوئے پہلے حرکت کرے گا یعنی فیزیکلی پہلے اس کو اٹھنا ہے یا پہلے سمی اللہ لی من حمیدہ کہنا ہے دیکھیں یہ دونوں ایک ساتھ ہو یعنی انتقال جو وہ اٹھ رہا ہے یا وہ رکو سجدے وغیرے کی طرف جا رہا ہے تو اسی وقت جو ہیں وہ ساتھ میں تکبیر یا سمی اللہ لی من حمیدہ یہ بھی شروع کرے یہ مسلون طریقہ ہے تو دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ ہو دونوں کی ابتداء جو ہے البتنہ جو ہے پھر جہاں تک وہ آدہ ہو جائے اس کا خیال لگتے ہوئے کہ اس میں تجوید کی قواعد کی ریایت رکھتے ہوئے کہ کس حرف کو کتنا کینچنا ہے سمی اللہ لی من حمیدہ میں یا اللہ اکبر میں تو اس کی ریایت کرتے ہوئے پھر وہ دیکھیں کہ کس مقدار پر جا کر وہ حد تکبیر یا سمی اللہ لی من حمیدہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ریایت رکھیں البتنہ جب ابتداء کر رہے ہوں گے تو دونوں کی ابتداء ایک ساتھ کر لیں دونوں کی ابتداء ایک ساتھ کر لیں بہت بہت شکریہ ناظر محترم پرسنل نمبرز پر میسج کرنے سے یا پھر ان باکس میں میسج کرنے سے آپ کا سوال اس پروگرام کا حصہ ہم نہیں بنا سکتے اس کے لئے میکنزم بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ان باکس کے سوالات کو کیسے کور کریں گے بھر سٹیل ہم ابھی تک کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچیں کہ ہم آپ کے جو میسنجر کے سوالات ہیں یا پرسنل نمبر پر بھیجے کے سوالات ہیں ان کو اس پروگرام کا حصہ بنا سکیں اس پروگرام میں صرف اور صرف ان لوگوں کے سوالات شامل ہوں گے صرف انہی لوگوں کے صرف آپ لوگوں کے کیونکہ آپ لوگ اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ میں اپنا سوال بھیج رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے اگر کوئی ہمیں پرسنل نمبر پر بھیج کرے گا یا میسنجر میں سوال بھیجے گا تو ہم ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان کے سوالات اس پروگرام کا حصہ بنا سکیں اگلہ سوال مفتی نبید اللہ صاحب کی خدمت میں ہے محمد ناس اختر صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں اگر امام صاحب جبری نماز جہری سوری جبری سوری مذہرت جہری ہے یہ جہری نماز کے دوران رکعت میں آدھی سورہ فاتحہ سری پڑھیں مطلب انہوں نے جہری نماز میں سر کر لیا آدھی سورہ فاتحہ میں پھر اچانک سے ان کو یاد آیا کہ جی وہ تو جہری نماز ہے تو وہی سے پھر انہوں نے جہری قرار شروع کر دی اور پھر باقی نماز اسی طرح سے انہوں نے جہر سے پوری کی ہے تو نماز ہو جائے گی یا دہرانی ہو گی یا سجدہ صاحب کافی ہو جائے گا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اتنی مقدار میں اگر انہوں نے سری قرار کیے کہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہے تیس حروف کے مقدار ہے تقریبا تو اس سے آگے جب وہ جہری شروع کر دے گا تو یہ مقدار اگر پوری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ واجب چھوٹ گیا ہے اور واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے تو امام کے ذمہ سجدہ صاحب کرنا جو ہے وہ لازم تھا تو سجدہ صاحب اگر کر لیا ہے اور صورت بھی یہی درپیش ہے سجدہ صاحب کر لیا تو نماز ہو گئی ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو وہ نماز جو ہے واجب لیادہ ہے یعنی اس کا لوٹانا واجب ہے اور اگر اس مقدار سے کم ہو تو پھر اس صورت میں سجدہ ساوہ لازم نہیں ہوتا نماز سجدہ ساوہ کے بغیر بھی جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے کوئٹہ سے ظاہر خان صاحب کا اگر فجر کی بلکہ گل عمران صاحب کا سوری اگر فجر کی نماز میں قرآن ختم کرنے کا احتمام کیا کریں تو کیا یہ طریقہ درست ہے اگر یہ مراد ہے کہ فجر کی نماز میں یعنی شروع سے قرآن کریم ختم کرے روزانہ پڑھتے رہے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم ختم کرے یعنی نماز کے دوران تو اس سے نماز تو ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ مسنون قرآت کی خلاف ورزی ہے یہ اس لئے کہ جو فجر کی نماز ہے اس کے لئے مسنون قرآت وہ الگ ہے لہٰذا نماز ہو جانے کے باوجود بھی یہ مسنون قرآت کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے تو کبھی کبھی جو ہے بلکہ کبھی کبھی یہ پڑھ لے اور اکثر جو ہے نا وہ مسنون قرآت پر عمل کر لے تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ ظاہر خان صاحب پوچھتے ہیں مقتدیوں میں ایک بڑا شخص ہے ضعیف ہیں وہ چونکہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو امام کا ان ضعیف العمر شخص کا خیال رکھتے ہوئے مقتدیوں میں فجر کی قرآت کو ہمیشہ کے لئے مقتصر کر دینا کیا یہ درست ہے مقتدیوں میں اگر کوئی ضعیف شخص ہے تو ان کی رائت رکھنا یہ تو درست ہے البتہ اس طرح اگر صورتوں کے مستقل ایک شخص کی وجہ سے وہ مسنون قرآت وہ امام صاحب چھوڑ رہے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے مسنون قرآت کو مستقل نہیں چھوڑنا چاہیے اب اس کے لئے مشورہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ چونکہ تو جتنی مقدار میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے جتنے وقت کے لئے وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنے وقت کے لئے وہ کھڑا ہو اور پھر جب وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو شریعت نے گنجائش دیئے کہ بیٹ جائے تو وہ بیٹ سکتا ہے لیکن اس طرح ایک ہی شخص کے لئے مستقل یا مسنون قرآت جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ تمام ناظروں اور سامین آپ کا بہت شکریہ پروگرام اپنے اختزام کو پہنچ رہا ہے آج کی سوالات مکمل ہو چکے ہیں کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ